موسیقی 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 بہت بہترین قسم کا آرٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے آرٹسٹ کا کیونکہ ایمپیتھائٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے درد کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور جو کہ ایک عام آدمی مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو میرے خیال سے آرٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک سائیکالوجسٹ کا بھی تو اس لیے میں سنگنگ بھی کرتا ہوں اچھا تو ماہر نفسیات آپ ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں سائیکائٹرسٹ ہیں آپ تو کہیں پر آپ کوئی کلینک وغیرہ بھی ہے یا ویسے ہی آپ نے پرہائی کیا نہیں بسیقلی میں ہوں انڈسٹریل اوڈیزیشنل سائیکالوجسٹ اور ابھی آج کل میں ایک امریکن کمپنی میں ایک ایچ آر ریکروٹر ہوں بسیقلی میں ریکروٹمنٹ کرتا ہوں تو میری فیلڈ تھوڑی سی کلینکل سے ہٹکے ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں ہی وہ لائے کرتی ہے تو اچھا گلماان صاحب سے پہلے تو ہمیں کوئی اچھا سا گانا سنا دے کی شہرز گانا ہو جانا چاہیے آپ ہمیں کوئی اچھا سا گانا سنائیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے لکھے چلیں جی ضرور آہ آہ کانے کی شروعات میں کروں گا آہ رہت پتیلی خان صاحب کا ایک بہترین غزل ہے آہ آہ من کی لگن آہ 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 تجھ کو سوپ دے آہ تیرا تجھ کو سوپ دے کیا لہا آگت ہے مو میرا مجھ میں کچھ نہ آہی جو ہوں آوت سو تو تیرے ابن میرا من جیسے پگلی پون جیسے پگلی پون آہ آہ لگن 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 گلی گلی گو میں دل تجھے ڈھونے گلی گلی گو میں دل تجھے ڈھونے تیرے بلکر سے نین لگن لاغی تم سے من کی لگن موسیقی 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 اور باقی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی سنگنگ سیکھ رہا ہوں میں سیکھا نہیں ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا سنگر ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں سنگنگ کرنے کی اور بس ابھی سنگنگ کرنے کی کوشش کریں آپ آپ کا ویڈیو آل بم کب ہمیں یا آپ کو کب ریلیز کر رہے ہیں میرا ویڈیو جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور بس ابھی سردیوں کے اند تک جنوری میں ختم ہو جاتی ہیں کیا نہیں ہوتی تو نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ میں بارشیں شروع اور پھر کہانی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گرمی پھر سے چار سات مہینوں کے لیے ہمارے سر پہ آکے منلانا شروع کر دیتی ہے خیر ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی خدا کی دین ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنے سارے موسم دیئے ہیں کہ ہم انجوائے کر سکیں کوئی تو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ موسم ملتے بھی نہیں ہیں تو میں موسم کا حال یہاں پر لگتا ہے بتانے شروع نہیں کیونکہ آج کل جو موسم ہے وہ بہت شددت اختیار کر گیا ہے سردی جنوری کا مہینہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی شددت اختیار کی ہے لیکن آپ کو تو شاید نہیں لگتا ہوگا نہیں بالکل بھی نہیں مجھے بلکہ گرمی لگتی آپ کو پتا ہے میں جہاں پہ رہتی ہوں تو وہاں پہ تو مائنس 11 سے اوپر جاتا ہے بہت پاکستان کی سردی ڈیفرنڈ ہے موچھے تو پاکستان میں مطلب پاکستان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے پیور پاکستانی تو سردی میں بھی مطلب لائک آم کمفرٹیبل وید بہت گرمی بھی سردی بھی اچھا بینگ سوشل ایکٹیویسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آج کل مسائل ہیں اتھے زیادہ ہمارے اپنے ملک میں ویسے تو ہر دنیا کے کونے کونے میں ہیں جیسے کہ ایک پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کی سیچویشن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے لوگ اپنے مسائل کا شکار ہیں کہ آپ نے اب نئی نئی جو اس کی وبا آتی جا رہی ہے آپ کو اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں اب یہ تو ہر جگہاں پہ ہے اب یہ تو نیور انڈنگ سٹوری ہو گئی ہے جو بھی آج کل ہو رہا ہے ہر مہین ہے نئی چیز آ رہی ہے وہ جیسے پہلے لیٹس فیشن آتے تھے ہر سال اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت ہوپفلی اللہ کرے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بہت کام کرتے رہنا چاہیے اور ایزا میں آپ کو بتا ہوں چائل لیبر کے میں بہت اگنس ہوں اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ کہیں پہ جہاں بھی بھی اگر اس طرح کے کچھ بچے دیکھوں کروں تو ان کو مطلب ہم لوگ سوٹ آؤٹ کرے اور ان کو نا سکول وغیرہ میں ڈالے کرے تو ہمپفلی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ بس اللہ میام ساتھ دیتا رہے تو انشاءاللہ تالہ ہو گا اچھا گلماں آپ کو جیسے آپ سنگیگ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ فیملی آپ کے سپورٹیو ہیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے یا یہ آپ نے ان سے لڑ جھگڑ کر ہوتا ہے بچے جو ہوتے ہیں زمٹائم زدی ہو جاتے ہیں نہیں میں نے گانا گانا ہے اور فیملی سمٹائمز کہتی ہیں کہ جی نہیں آپ نے ایکٹنگ میں نہیں جانا اس میں نہیں جانا میڈیا میں نہیں جانا کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں فورچنٹلی میں اس معاملے میں جو تھا کافی لکی رہا اور میرے جو والد صاحب تھے وہ شروع میں چاہتے تھے کہ میں سنگنگ میں ہی آگیا ہوں لیکن میں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں تھا میری پرائیورٹی اس وقت کچھ اور تھی ہیں سپورٹس میں تھا اس وقت اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ آرٹس میں اور میڈیا وغیرہ میں نہیں آنا چاہتا تو انہوں نے مجھے کہنا چھوڑ دیا تو اس وقت میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس میں اور پھر میں نے سٹارٹ کر دی تو اب یہ ہے کہ میری جو فیملی ہے وہ بیسکلی نیوٹرل ہے وہ میں آرٹ اس میں رہوں یا نہ ان کو کو کوئی استعتراض نہیں ہے اور اگر میں کچھ اچھا کر رہا ہوں تو اور وہ آپ کی آزادی رائی جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں بلکل کتے بہن بائی ہیں آپ ہم دوڈل چار بہن بائی ہیں چار بہن بائی ہیں تو بہن بائی ہیں اچھا آپ سے چھوٹے ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں چاہ نہیں یہ تو اچھی باتا ہے شاید آپ لوگ آپ کی فیملی ہے ہاں جی میرے فاتر تو نہیں ہے امی ہیں بہن بائی ہیں اور فرنز بہت زیادہ ہیں فیملی بھی ہے یہ انگیز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ جو پہلے ہیں اچھا اچھا تو کافی رہتے ہیں فیملی کے ساتھ جوان فیملی تاکہ جو اچھا ہے مزے یک آپ کو کچھ آتا ہوں جو ہم پروگرام کو آگے لکے ٹھلیں گے لیکن ہمیں پروگرام کے درمیان میں بھی کچھ سننا چاہاہے ہیں تو ہم پروگرام کو ساتھ ساتھ موسیقی کے ساتھ ساتھ آگے لکے ٹھلیں میں شای رہی تھے کہ کوئی اچھا کوئی فاسٹ ٹریک ہو جو اچھا ہو تھوڑا دل کو خوش کر دے یا جو آپ سنجھے بینگ ایک سائکولوجیسٹ میں کہنا چاہوں کہ جو فاسٹ ٹریک ہوتے ہیں جو فنک ٹریک ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیلنگ پروسس میں اتنا مددگار سابت نہیں ہوگی موڈ آپ کو خوش رہنے میں موڈ آپ کو خوش رہنے میں مددگیلی موڈ آپ کو دیل کے لئے لئے لیے آپ ہمیں وہ تو نہیں سنا رہے کہیں جنید جمشید کا ایک بہت خوبصورت گانا ہے جی ضرور جنید جمشید کا اعتبار ضرور جنید جمشید شہید جنید جمشید یہ میرا جنوب یہ میری جنن ہے میری سزا میری یہ تھکن کہہ رہی ہے کیا سنو تو سہی سنو تو سہی اعتبار بھی آئی جائے گا میلو تو سہی راستہ کوئی مل ہی جائے گا چلو تو سہی چلو تو سہی اعتبار بھی آئی جائے گا آئی جائے گا جاگے ہے سوئے نہیں ایسی ہے میری یہ بیچینی دن بھی وہی راتیں وہی سانسوں میں سانسیں ہیں نہیں موسیقی 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 ہم تو رونا رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ میں ہوں حوث صوبیہ خان اور میرے ساتھ ہیں دو میرے گیسٹ شاز وحید اور بہت اچھی گفتکو چل رہی ہے میوزک کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور یقینہ آپ دو بھی بہت انجوئے کر رہے ہوں گے مجھے بھی پروگرام سے جب ہم بریک پہ گئے تھے تو مجھے میرے گیسٹ کہہ رہے تھے کہ میں بہت تیز بولتی ہوں مجھے تیز بولنے کی عادت ہوگی شاید آپ لوگوں کو بھی لگتا ہو لیکن ایکشلی جب آپ پروگرام کر رہے ہوتے تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا آپ پروگرام میں بولے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ نے بتانا ہوتا ہے اپنے گیسٹ کے بارے میں اپنے بارے میں اپنے چینل کے بارے میں اپنے کام کے حوالے سے جو بھی ہمارا میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے پروگرام کو آگے لکھے چلتے ہیں جی شایز میں آپ کی طرف آتی ہوں اور آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں انٹیئر ڈیزائننگ بھی کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے میں نے جی آئیلنڈ میں میں نے پورٹو بیلو یونیورسٹی سے میں نے انٹیئر ڈیزائننگ کی تھی اور پھر میں وہی پہ جاپ کر رہی تھی پرائیوٹلی کرتی ہوں ریزیڈنشل کرتی ہوں کمرشل کی سائٹ پہ نہیں ہوں بات ابھی سوچ رہی ہوں کہ کمرشل کی سائٹ پہ بھی آؤں تو انشاءاللہ دیکھیں یو نیور نو کہ اگر مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ ملتا ہے تو میں ضرور اس طرف آؤں گی کمرشل تو پاکستان میں انٹیئر ڈیزائننگ بھی کر رہی ہیں تو لوگوں سے کسی پذیر آئی آپ کو میری اس کام کے حوالے سے اور فیملی کی طرف سے آپ کو کتنی سپورٹ حاصل ہے تو بی ویری فرنک فیملی کی طرف سے تو میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بکوز میں باہر رہتی ہوں تو مجھے کوئی مطلب کسی کی طرف سے کوئی بھی رسٹکشن نہیں ہیں بات میں خود کیونکہ اس فیل میں ہوں تو مجھے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو ایٹ ڈیپنڈ پان می کہ میں کیا کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے کیا ہے تھوڑا سا کام کسی پروجیکٹ کے ساتھ پاکستان میں زرہ انٹیئر ڈیزائنر جو ہیں تھوڑا کم ہیں مطلب وہ ہائر نہیں کرتے کسی کو وہ ان کو مطلب لگتا ہے کہ نہیں ہم مطلب اگر ہائر کریں گے تو ان کے ڈبل پیس سے جائیں گے حالانکہ it's not that expensive اسی طرح کرتے ہیں نا کہ گھر بنواتے ہیں کسی آرکیٹیکٹ سے تو وہ وہی ڈیزائن ان کو کر دیتا ہے تو موسیلی وہ اسی پہ ہی زیادہ ریلائے کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی اپروچ کرے تو مطلب دیفنیٹلی میں ویلنگ لی کرتی ہوں اور ایک کا دو میں نے ابھی کیا ہے پاکستان میں انشاءاللہ ابھی ایک اور ہے پروجیکٹ لیت سے چلیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کرانا چاہتے ہیں ان سے ڈیزائنی وغیر اگرے والے سے کچھ لینا چاہتے ہیں رائے تو آپ ان سے راپتہ کر سکتے ہیں جی گلمان آپ جب بتائیے کہ آپ سنگنگ کر رہے ہیں اور نفس ماہرے نفسیات بھی رہ چکے ہیں تو آپ کو زیادہ کس چیز میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور کیا لوگوں کا آپ کی طرف فیڈبیک رہا ہے دیکھئے سائیکالوجی میں تو میں ابھی گیا ہوں ابھی میرا اپنی ریسنٹلی ڈگری میں نے کمکلیٹ کی ہے تو ابھی یہ انڈر پراسس ہے ابھی آپ کی پڑھائی جا رہی ہے پڑھائی تو ختم ہو چکے ابھی میں فیلڈ میںٹر ہوں لیکن سنگنگ کیونکہ میں بچپن سے کر رہا ہوں تو اس میں کافی زیادہ مجھے پذیرائی حاصل ہو چکے میرے آس پاس کی لوگوں میں اور میں اپنی یونیورسٹی میں بہتی فیمیس ہوں میں اپنے محلے میں بہت فیمیس ہوں اور کہیں بھی جاتا ہوں گٹار آت میں ہوتا ہے میرے تو بہت زیادہ سپیشل ٹیٹ کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا ہوں سائیکالوجی میں نے بھی پڑھی ہے اور اس کے نامہ میں فیلوسفی بھی پڑھ چکی ہوں تو وہ ان کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ فیلوسفی پڑھیں یا نہ پڑھیں تو آپ ہر بندہ فیلوسفر ہے اس دنیا میں چاہے وہ مانے یا نہ مانے ہر ایک کی اپنی فیلوسفی اور سائیکالوجی ہوتی ہے تو لوگوں کا آپ کی طرف کیا فیڈ بیک وہ جب آپ نے سنگنگ شروع کی تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ کہا سکتے ہیں یا آپ نے واقعی کسی سے ریاض کیا ہے میں نے سیکھا نہیں ہے اور لوگ جب مجھے گاتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم سنگنگی کرو باقی سب چھوڑ دو آپ باقی کرنے سکتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے باقی سب بھی کر رہے ہیں بچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ سنگنگ جو ہے وہ تم بہت اچھے طریقے سے کرسے ملہب ایک آپ چیز کہ جو آپ ویسے تو آپ حرفن مولا ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز میں آپ کے ساتھ زیادہ مزا تھا یہ کہتے ہوں گے تو ابھی ہمیں کیا سنا رہے ہیں تاکہ ہم بھی محضوظ ہو سکیں ہمارے ناظرین بھی محضوظ ہو سکیں آپ کی موسیقی سے میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں اسرار کا ایک سانگ ہے مست ہوا سوٹ پہ لگے گیا ٹاٹ کا ٹکڑا بھوٹ کا تصمہ ٹوٹا عشق نے ہی فنکار بنایا عشق نے ہی مجھے لوٹا عشق نے ہی ونکار بنایا عشق نے ہی مجھے لوٹا پھر میں مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا من میں بسی لوبان کے خوشبو اتر وطر سب بھولا ذات عقیدہ راکھ ہو گئے عشق کا جل گیا چولا توپی اتری تسبیح ٹوٹی ڈھول برقص ہوا عشق میرا تاویز بن گیا دل پہ نقش ہوا مجھ پہ لگ گئی تحمت شحمت میں بدنا ہوا گانا بجانا نچنا نچانا میرا کام ہوا گانا بجانا نچنا نچانا میرا کام ہوا کہ پھر میں مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا مست ہوا برباد ہوا عشق کا کلمہ یاد ہوا مست ہوا ووو مست ہوا یہ گانے آپ کے فیوریٹ ہیں یا آپ کو زیادہ سننے میں لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ زیادہ یہ گانے میرے فیوریٹ ہیں اور میں جہاں بھی جاتا ہوں پرفارم کرتا ہوں تو کسی کے فیوریٹ نہ بھی ہوں تو وہ انجوائے کرتے ہیں دوگ واقعی موسیقی کی کیسی چیز ہے کہ کوئی ویو کیسی بھی قسم کی موسیقی موسیقی ہوتی ہے روکی رضا ہوتی اور آپ کو بھی انجوائے کرتا ہے انسان چاہز اپنے کچھ آنے والے پروجیکس ہی حوالے سے بتائیے گا میرا جی ایک ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2019 میک سانگ اسا پروڈیوسر ہو چکا ہے اور ابھی انشاءاللہ ایک اور ہم لوگ پلان کر رہے ہیں میں اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تک سارا آپ کو بتائیں انڈر پروسس ہے ساری آپ کی کیا ہیں کیا آپ کرنا چاہ رہی ہیں سوشل ایکٹویٹیز ابھی تک تو جی میں ایک جس اورفینیس کے ساتھ تھی ان کے ساتھ تھوڑا سا سپانسرشپ اور تھوڑا سا ان کی فنڈریزنگ وغیرہ کر رہی تھی باہر بھی میں یہ کر رہی تھی ابھی آج کل ایک ای الیون میں ایک جھوکیاں ہیں وہاں پہ ایک تو بہت زیادہ پولوشن ہے اور بہت زیادہ گاربیج ہے اور اس کے بیچ میں بچارے وہ بچے اور فیملیز رہتی ہیں اور سارے میں ان کو روز دیکھتی ہوں کیونکہ میری بالکنی سے نظر آتا ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کچھ ہلپ فرینڈز کے ساتھ لے کے ہم نے کہا گاربیج کو سارے کو ہٹائیں کیونکہ وہ رہتے ہیں بچے وہاں پہ ہیں بڑے بوڑے بھی ہوں گے میں اوپر سے ہی دیکھتی رہتی ہوں تو ابھی آج کل جو میرا فوکس جو ہے وہ اس جھگیوں کے اوپر ہے تو انشاءاللہ ہاں جے اتلیس میں کہتی ہوں کہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اتلیس گاربیج میں نہ ہوں گاربیج نہ ہو باقی تو مطلب جتنا ہو سکتا ہے کر رہی ہوں اور کوشش کروں گی کہ ان کو لائٹ اتلیس ایک ان کے لگی ہو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا چھوٹے بچے ہیں فیملیز ہیں تو بہت دل کو بہت دکھ ہوتا ہے جب میں روز صبح دیکھتی ہوں ہاں بلکل بلکل آج صبح بھی بلکہ میں اٹھی تو مجھے لیٹرلی مجھے رونے کو دل چاہتا ہے کہ بچے ننگے پیر پھر رہے ہیں اور سردی ہے اتنی اور ہمارے ذرا سا لائٹ چاہتی ہے اور ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہیٹرز نہیں آن ہو رہے یا گیس ہیں وابڑا والوں کو فون کرنا چھوٹ کر دیتے ہیں کب آئے گی لائٹ کرتی ہو جی میں تو وابڑا والے کے پاس بھی پہنچ جاتی ہوتی ہوں بٹ اللہ اچھا کرے سب کیونکہ وابڑا والوں کی شامت آ جاتی ہے اور بچارے وہ بھی کیا کریں وہ اپنی جو ہے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے اچھا غلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیا پروجیکس ہیں کچھ پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس کی تعلیم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ موسیقی کے یا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے کیا پلائنز ہیں بیسیکلی یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں میوزک بھی اور میری فیلڈ سے ریلیٹڈ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بھی سارے کام چل رہے ہیں آگے چلتے رہیں گے ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ اس سب کے پیچھے لوگ پھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کو ایک اچھا انسان بھی بننا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کے درد کو سمجھنا اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں مارکٹ جاتا ہوں کھانا پینہ کچھ پیک کرنے کے لیے روزمرا کے معاملات کے لیے تو وہاں پہ بچارے افغانی بچے یا جو بھی غریب غربہ ہیں وہ بغیر چپلوں کے پھر رہے ہوتے ہیں بغیر سویٹرز کے پھر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ ہوئی نیرا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی کسی طریقے سے ہلپ کروں تو میرا یہی ایک گول ہے کہ میرے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور میسیج بھی دوں گا باقی سب کو بھی کہ لوگ جو ہے لوگوں کے لیے اپنے تھوڑا سا اپنی پیسوں میں سے کچھ ایکسٹرا منی جو ہے وہ ان کے لیے جوتے شوتے سردیوں میں سویٹر وغیرہ خرید کر آپ ان کو ڈونیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائیکالوجی میں ابھی میں ریکروٹمنٹ میں ہوں اور فیلحال یہ ارادہ ہے کہ اس کو ایک دو سال تک کانٹینیو کروں گا اور اس کے بعد پھر میں ایمفل میں ایڈمیشن لوں گا اور اس کے علاوہ میوزک جو کہ میری میں سمجھتا ہوں کہ ایک مین فیلڈ ہے تو اس میں میرا ڈیبیو سانگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ویڈیو پہ کام چل رہا ہے جو کہ بائی ڈینڈ آف جانوری اور میڈ آف فیبرری کانسرٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں یا کبھی کسی نے بلایا ہے یا ابھی کئی پلانس ہیں کانسرٹ کے مطلب آؤتف کانٹری مطلب آؤتف کانٹری یہ ہے کہ میری جو پہلی پرفورمنس وہ بھی ساف کیمز میں اس وقت میں بہت چھوٹا تھا تو فلو مک کے ساتھ چل رہے ہیں جو بھی راستے میں چیزیں آتی جائیں گے کرتے جائیں ضروری یہ ہے کہ مجھے اس کام میں مزا ہے نہیں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا زیادہ تر یہ کافی چینج ہوئے پینڈیمک کے بعد سے لوگوں کی سوچ کافی تبدیل ہوئی ہے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی جتنی ہیلپ ہو سکے تو وہ کی جائے اور ہمارا بھی یہ ہوتا ہے منشور اور سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے اپنے پاکستانی بہنمائیوں دنیا کے دوسرے کونے میں بھی جہاں پر ہماری آواز جا سکتی ہو تو ہم اچھا کچھ کر سکیں اچھا یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے ون لائن میسیج کو یہ آپ شائز دینا چاہیں اور آپ دینا چاہیں اس کے بعد ہمیں آپ سے ایک گانہ سنیں گے اور پھر پروگرام کا اختتام کریں گے ون لائن میسیج شائنس ہاں جی پہلے تو تو تینکیو ویری ونچ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور میرا تو ایک ہی میسیج ہوگا کہ جی ایک دوسرے کی ہلپ کریں جتنا ہو سکے ہمارے جو چائل لیبر ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور پلیز سب بہت پیسے والے ہیں تو کچھ دونیٹ روز کر دیا کریں تینکیو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیزی ہیں اپنی فیلد میں ایکسل کر رہے ہیں اور مطلب فور اگزامپل کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اپنی فیلد کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیلنٹس کو بھی ایکسپلور کریں اور اس میں بھی ایکسل کرنے کی کوشش کریں ایکسل نہیں بھی کرتے تو اس کو ٹائم دیں وہ آپ کو کافی عرصے تک ینگ بھی رکھے گی اور آپ کی جو روک ویتر و تازہ بھی رکھے گی تو اپنے ٹیلنٹس کو بالکل بھی سائیڈ لائن مت کیجئے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں جو بھی آپ کا گول ہے لائف پہ اس کو چیف کرنے کی کوشش ضرور کرتی رہنے چاہیے جی ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جانے سے پہلے ہم گلمان سے جو ہے وہ گانا سنتے جائیں گے اور یہاں پر میں آپ سے خودحافظ کہنا چاہوں گی آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو آپ اتنی پذیرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اور آپ کا بھی میرے گیس کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین اگلے ہفتے ہم مریں گے سیم ٹائم سیم چیلنج مگا جانے سے پہلے گلمان سے گانا سنتے جائیں سوڈنگ 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 ساہل پہ کھڑے ہو بالکل ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھے سا تو نہیں ہوں ہرزل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہرزل تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھے سا تو نہیں ہوں مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ دیوانا سہے ان کا تماشا تو نہیں ہوں دیوانا سہے ان کا تماشا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھے سا تو نہیں ہوں ہرزل 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 ہرزل